برکاتہ ہو عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ کا بھائی اخیل تیارس کرم نگر سے تقریباً نائنٹی فائی کلومیٹرز جو ہے آج ہم ایک ہمارے نو مسلم بھائی عبداللہ صاحب کے گھر والوں سے ملنے کے لیے میں آیا ہوں دراصل جو ہے میری بات جو ہے ہمارے جناب سجیو بھائی جو کہ پی اف ای کے ہیں اور شوشل ایکٹیویسٹ ہیں تو ان سے فون پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جو ہے ان کے تعلق سے مجھے بتایا کہ یہ جو ہے مطلب دو دن پہلے جمعہ کے دن جو ہے جکتیال آئے تھے اپنی مطلب مجبوریوں کو لے کر امداد کے لیے یہ جتنا سوچے اتنا ان کو جو ہے نہیں ملا تو آج میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تمام سے اپیل بھی کروں گا اور میرے بھائیوں سے بھی جو ہے جانوں گا کہ جو ہے ان کی کیا پریشانیاں ہیں یہ عبداللہ بھائی ہیں یہ تقریبا سترہ سال ہو گیا اسلام خبول کر کے یہ دبائی ریٹن بھی ہیں اور سعودی عرب بھی گئے ہیں سترہ سال سے جی سترہ سال سے سیونٹین یئر پہلے جو ہے یہ اسلام خبول کرے دبائی میں پھر آپ کا عمرہ بھی ہو گیا نہیں عمرہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ عمرہ بھی کر چکے ہیں کئے ایسے بھائی ہیں جو ہے ہمارے مطلب سعودی عرب میں ہیں لیکن ابھی تک عمرہ نصیب نہیں ہوا لیکن یہ بھائی کا عمرہ بھی ہو گیا اللہ پاک ان کے جائز تمناوں کو خبول فرمائے میری دعا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی جب ایک بندہ اپنے خاندان خبیلے کو چھوڑ کر جو ہے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ہم مسلمانوں کا فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کی جو ہے مدد کریں لیکن اکثر ایسا نہیں ہو رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام میں آنے والوں کو یا مطلب شیطان کے وسوسے میں کہ بھائی ہم اسلام میں آ کر کہیں غلطی تو نہیں کرے ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے ایسا خیال ان کے دل میں نہیں آنا اس لئے یہی سونچ کو لے کر جو ہے میں کریم نگر سے نینٹی فائی کلومیٹرز دور جو ہے ستہ کا پیلی ستہ کا پیلی میٹ پیلی کے آگے ہے وہاں پر ہوں میں یہ ایک دہات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مختصر دو روموں کا گھر ہے آس پاس مطلب پورا جو ہے پہاڑی علاقہ ہے بتائیے ہمارے افروز بھئی پورا جنگل میں رہ رہے ہیں تو یہ جو ہے آپ کا گھر کریم نگر میں تھا نہیں کریم نگر پراپر ہے آپ کا کریم نگر پراپر ہے تو جب یہ اسلام خبول کر کے دبائی سے اپنے گھر میں آئے تو ایک مرتبہ ٹوپی لگا کر گھر میں گھسے تو ان کے خود کے بھائی اور بہن ان کو ٹوپی لگا کر دیکھ کر جو ہے ان کو گھر سے بے دخل کر دیے تو یہ اپنے خاندان کو لے کر اپنے بیوی بچوں کو لے کر جو ہے مٹ پلی کے آگے یہاں پر ایک دو گنٹا زمین خریدے اللہ جزائے خیر دے ہمارے یم میم کے لیڈر ہمارے کیا نام رفی بھائی کا تو رفی بھائی یہاں پر جو ہے بورنگ بھی دلائے اور دوسرے بھائیوں کے تعاون سے جو ہے ماشاءاللہ یہاں پر گھر کی تعمیر بھی ہو رہی ہے تو میں کریمہ گھر سے نکل رہا تھا تو میرے ایک کریمہ گھر کے عزیز دوست مجھے فون پر بات کیے کہ کہاں ہیں آخیل بھائی انہیں کیجول فون کرے ناروال فون کرے تو میں بولا بھائی بھائی ایسے سے ایک مسلے میں جا رہا ہوں ایک مطلب نو مسلم خاندان سے ملنے جا رہا ہوں بہت پریشان ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے ہزار روپے کی مدد کرے اللہ ان کے جائز تمناوں کو خبول فرمائے اللہ اس کا عجل عظیم ان کی اولاد کے سامنے دے تو بہرحال فون کا ایک بہانہ تھا اللہ پاک ان کے ذریعے سے ایک ہزار روپے کی مدد کرا اور میں خود بھی ان کی مدد کر رہا ہمارے سجو بھائی بھی ان کی مدد کر رہے ہیں افروسہ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں جب میں جگتیال پہنچا سجو بھائی کی انتظار میں ایک ہوتل پر رکا تو جو ہے ہوتل ہینگ آؤٹ ہینگ آؤٹ ہوتل جو ہے رحیم بھائی کی ہے تو ان کے صاحب زادے کے ساتھ میری باتشیت ہو رہی تھی عبداللہ بھائی سے تو ماشاءاللہ جیسا میں ان کو بتایا کہ بھائی میں ایک کام سے جا رہا ہوں تو انہوں نے فوری اپنے غلے میں سے نکال کر دو ہزار روپے کی مدد کی پھر ان کے ایک اور ساتھی ماشاءاللہ رزوان بھائی انہوں نے دیکھا انہوں نے پانسو کی مدد کی میرا کہنے کا مقصد جو ہے خطرہ خطرہ سمندر ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کو ہجرت کرے پھر وہاں پر جب آئے تو صحابہ خالی ہاتھ آئے تھے لیکن خربان جاؤں وہ صحابہ پر مدینہ کے انہوں نے اپنے چار گھر اگر کسی کے پاس ہیں تو دو گھر دے دیئے جس کو چار بیوی ہیں ان کو بتا کر جو ہے نا دونوں کو طلاق دے کر ان کے نکے میں دیئے اتنی بڑی قربانیوں کے بعد اسلام آپ کے اور میرے پاس آیا میرے بھائی تو یہ بھی جو ہے آج ہمارے اسلام میں داخل ہوئے ہیں سترہ سال پہلے تو آج یہ جو ہے آپ تمام بھائیوں کی جو ہے مدد کے منتظر ہیں ان کی بیوی ہے یہ فاطمہ میری بہن ہے یہ تو ان کے جو ہے نا گھٹنے کی ہڈی کا گد ختم ہو گیا تو اس کے علاج کے لیے تقریباً ساٹھ ہزار روپے کی ضرورت ہے وہ ایسے یہاں پر باؤنڈری بھی اٹھانا ہے گھر کے میں نے میں دیکھا جو ہے بیت الخلا کو دور بھی نہیں ہے تو بیت الخلا کو دور بھی لگانا بتائیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد تو بہرحال پیسوں کی جتنے پیسے اگر ان کی مدد کریں اتنے بھی کم ہیں تو میں یہ بولنا چاہ رہا تھا ہمارے سجیو بھائی ایک منٹ اس میں ہمارے کیانہ میں پہلے ہوتل والے بھائی کا کہاں ہیں یہ رحیم بھائی کے بیٹے عبداللہ جگتیال ہنگ ہوتل کی جانب سے دو ہزار روپے دیئے گئے اللہ ان کو جزائے خیر دے اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے یہ جو ہے ہمارے عبداللہ بھائی ان کے دادا کے نام سے دیئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کی خبر کو نور سے منور کر دے ہمارے عبدالجبار صاحب جو کہ جگتیال کے ہیں نوجوان ساتھی ہیں انہوں نے اپنی بھاوج کے نام پر ان کی مدد کی پانسو روپے کی اللہ ان کو جزائے خیر دے یہ میرا امونٹ ہے اور میرے دوست کریم نگر کے انہوں نے بھی دیا اس میں بن لفافے میں ہیں اللہ صبح کی جائز تمانوں کو خبول فرمائے تو بہرحال یہ ہماری بہن فاطمہ ہے یہ پیر بہت مطلب ان کا درد ہے چل نہیں سکتی لکڑی کے سہارے سے یہ چلتے ہیں تو ان کے میڈیکل کے رپورٹس بھی بتاؤ سجو بھئی آپ کے یہ فوٹو کا ہیں دلائیے ایک منٹ یہ ماشاءاللہ دیکھئے یہ انہوں نے عمرہ کیا سعودی عرب میں اللہ ان کے عمرے کو خبول فرمائے اور ان کو جو ہے دین کا دائی بنائے اللہ ان کے ذریعے سے جو ہے دین کو پھیلائے ہماری دعا ہے ملت اسلام مٹپلی کا ہے یہ یہ ملت اسلامیہ مٹپلی کی اپیل ہے دیکھئے بھائی یہ بتا یہ یہ افروز بھی ماشاءاللہ افروز بھائی بھی آئے ہمارے ساتھ اللہ سب کو جو ہے جزائے خیر دے عبداللہ بھائی آپ بات کرتے ہیں ان سے پہلے بات کرو برحال آپ بولیے آپ کچھ بھی بولیے تلکو میں بولیے اردو میں بولیے کچھ بھی نہیں سلام کریے پہلے آپ چھوڑ دو آپ چھوڑ دو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکات بھائیے گریب ادمی ہیں صاحب میرے گار لگتا ہے وہ کچھ کوئی نہیں صاحب مہ باپ تو گزر رہا یہاں کے جندہ گزر رہا ہے کرمیر سے پرابر کرمیر سے پچیس سالوں گیا آگے بچوں کو چھوڑ بچوں کو لے کے یہاں توڑا جمی لے لیے دو گھنٹا لے کے یہاں جندہ گزر رہا ہے بچوں کے لیے اور میرے بی بی میرے مہ سے بھی بڑھ کر رہا ہے کہ ملو تو میرے ٹانگ ٹوٹے تبھی انہوں میرے کو وہ کرا میرے بچوں تیس سال گیا پر سمپہ سم شادی ہو گیا میرے بچوں قرآن بھی پڑھتے حمد اللہ آپ کو وہ نہیں آیا اس کے محمد نام آئے ابھی سب کا ابھی شیوہ نوکوڑا میلچو یہ سب آلتہ سا آج تک کٹکے نہیں بنے سب کٹکے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کرو میرے بھائی اگر آپ تعاون نہیں کر سکتے مدد نہیں کر سکتے تو ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مدد ہے کیا پتا اگر آپ کے ایک شیئر سے اگر ایک بھائی بھی ان کی پانچ سو ہزار روپے کی بھی اگر مدد کر دے اگر یہ ویڈیو کم سے کم دو ہزار پانچ ہزار لوگ بھی دیکھے سو پچاس بھی اگر کر دیے تو ان کا مقصد جو ہے پورا ہو جاتا بولو بھی اسلام کب خبول کرے آپ سترہ سالوں گئے سترہ سالوں گئے ابتہ بھی الان مرکس میں اسلام خبول کرے میرے کو وہاں کا سٹ پکر دیئے میں کو وہاں کا حکومت محمد عبداللہ بھول کے نام لگایا وہاں بھی بہت تکلیف بھٹا ہے اسلام خبول کرنے میں بھی اور کتنا کرا کتنا کرنے میں جماعت میں کہہ گئے وہ سب لوگوں بولا بڑا بڑا دلوں گو دل سے ہی مان لاؤ کتنا مت کر رہا بول کے پھر بھی الحمدلہ میں کتنا کر رہا ایک سال کے بعد سب کچھ ہو گیا سب پھر انڈیا آگیا واپس بیز دیا میرے کو سٹ بل کے بیز دیا تو امرا کئی کو کر رہا بول کے وہ لوگوں کمپن میں چھ مہنے کے ویزے پہ کہتا آرام کو کمپن میں بہت بڑا کمپنی آرام کو کمپنی بلے تو اس کمپنی کوئی مدد نہیں کر رہا وہاں بیز دیا آگیا یہاں کے مزدر کام کر لے تم بچوں کو پال لے تم پر تمہیں چھوٹا بچہ باہر جائے کچھ بھی کچھ بھی نہیں کمائے اب آپ کی بیوی کا کیا مسئلہ ہے بولوں میرے بیوی کا مسئلہ ہے صاحب چلنے سکتا جھکنے سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ ایسا ہی کھڑا ہو کے پیشاپ کرتا کھڑا ہو کے سندس کرتا بہت تقلیب میں ہم لوگ پکڑ کے لگے جاتے رات میں بھی دن میں بھی پکڑ کے لگے جاتے پکڑ کے لگے جاتے تین چار آسپیٹل پیرا کوئی مدد نہیں کر رہا میرا کو چیرمن صاحب آیا آسپیٹل میں آسپیٹل میں آگے بات کر لیا رفیق بھائی ایک سوائی چیرمن ایک سوائی چیرمن سب پہلے سے میرا کو پچانت ہے انہوں بہت سال یہاں کو دس بھائر آئے میرا گھر کو آگے عبداللہ بھائی تمہیں اس گھر میں نہیں رہے نا بھلکہ تمہارا جمین میں تم رہو ایسا تمہارا بی بی کی تعلیٰ دالتے میرے بی بی نماز پڑھے تو گھر میں کن بھی گھر میں انہوں نے تعلیٰ دال دیا اچھا ایک منٹ ایک بات بھائی کی شاید لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہوں یہ بھائی جو ہے اسلام خبول کرنے کے بات ان کی بیوی بھی جو ہے اسلام خبول کرے ان کا نام فاطمہ ہے اور ایک بیٹا بھی اسلام خبول کرا جس کا نام محمد ہے اور دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے یہ لوگ ابھی اسلام خبول نہیں کرے انشاءاللہ خبول کریں گے پھر نام جو ہے نا وہ لوگ دوسرا بول رہے ہیں نہیں نام چینج کرنے آپ بلانا الگ ہے نا عبداللہ بھائی نماز بڑھتے ساپ بولوں ماشاءاللہ نماز بڑھتے پھر مہا لکشمی وغیرہ نام بول رہے ہیں لوگ بول لے تو مہا سسرال کے کرنے بول لے تم مگر یہاں اپنے نماز بڑھتے اچھا ماشاءاللہ ایک مرتبہ بلاو لاؤنکو ایک مرتبہ بلاو لاؤنکو بلاو 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 دیکھیں گے سسرال میں اچھا چلو اللہ خبول فرمائے ان کے اسلام کو اور ان کے شوہر کو بھی اسلام خبول کرنے کی توفیق دے بہو اسلام نے خبول کرے نام وہی ہے تمہارا حضر کریں پورا ایک چاس میں چینج کرو عبداللہ بھائی تمہارا کوئی ٹینکشن نہیں رہے گا تمہارا انہوں نماز پڑھتے ہیں گھر میں اچھا ماشاءاللہ ایک براندر تک جائیے نام چینج کر دو ٹھیک ہے تو بہرحال دوستو یہ مدد کے ساتھ ساتھ ایک مردی مدد کے ساتھ ساتھ جو ہے کروٹلے کے اور میٹپلی کے اور جگتیال کے ذمہ دار علماء اکرام جو مطلب دین کے دائی ہیں ان سے بھی گزارش ہے جو کہ اچھے تلگو داں ہیں ان سے گزارش ہے کہ مدد اگر نہیں بھی کرے پیسوں کی تو یہاں پر آ کر جو ہے صحیح دین کی تعلیمات دیجئے ان کو ضرورت ہے کیونکہ مطلب سترہ سال ہو گیا ہمارے بہن فاطمہ کو جو ہے نا ایک ہی کلمہ آ رہا دوسرے کلمے وغیرہ سکھائے جیسا صدو آتا تھا اممہ میکی صدو گڑا رادو آپ کو آتا آپ کو بھی نہیں آتا بہرحال جو ہے تھوڑا وقت دیجئے کروٹلے کے بھائی اور جو ہے میٹپلی کے بھائی ستاکہ پلی کو آ کر جو ہے نا ان کو تھوڑا دین دین کی تعلیمات دیجئے سجو بھئی آئیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل کل جو ہے نا جمعہ کے بعد سے بہت سارے جو ہے نا جگتیال کے اندر نوجان بچے جو ہے نا کال کرنا ہوا ہے میرے کو تو اس کی وجوہات پوچھنے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی ایک مٹ پلی سے ستاکہ پلی سے جو ہے نا ایک عبداللہ نام کے جو ہے نا سخت ساکر ہے جو ہے نا انہوں سترہ سال ہوا ایمان لاکر اور کچھ حلت پرابلم ان کے اہلیہ کا حلت پرابلم ہے بلکر بتایا گیا تو الحمدللہ وہ جو ہے نا جعفر نام کے ایک شاکبزر جعفر کے نام سے مشہور ہے انہوں نے کال کر کر بتایا کہ ان کا ڈیٹیل دیا اور ان کا نمبر دیا تو کل تین سے چار مرتبہ آپ سے بات ہوئی ہے میری تو ان کا ڈیٹیل اور ان کے اہلیہ کا جو ہماری بہن ہے فاطمہ تو ان کے علاج کے بارے میں بھی میں جو ہے نا حیدرباد بھی جناب عمدللہ خان صاحب سے بھی بات ہوئی ہے میری پھر اس کے بعد انہوں جو کوٹیشن مانگائے تھے کہ ایکچلی ان کا بیماری کیا ہے وہ بیماری کے تعلق سے ایک ہاسپٹل میں کوٹیشن ہونا الولکر بتائیں تو اس کے بعد میں عمدللہ صاحب سے فون پہ بات کرنا ہوا ہے تو عمدللہ صاحب میڈیکل ریپورٹ میں کوئی بتائے ہیں وہ بتانے کے بعد ان کے دو گھٹنے کے میں بھی پرابلم ہیں ایک ڈائیں اور بائیں وہ گھٹنے میں جو ہے نا ان کو اٹھنے بیٹھنے جو ہے نا یہاں تک کے بہت سارے بیٹھ پہ بیٹھنے کے لئے بھی ان کو پرابلم ہو رہا ہے تو میں پھر اس کے بعد مناسب سمجھا کہ ہمارے آخیل ٹیارے صاحب کہ قریب نگر میں باہر سارا باہر سے جو ہنا ایک ویکشن پر آ کر تھے تو میں نے مطالبہ کیا کہ بھائی ایک ایشو ایسا ہے عبداللہ نام شخص ہے جس کے پرابلمز جو ہنا ڈھیڑ سارے ہیں تو ایک بار وزیٹ کریں گے ان کے گاؤں میں وزیٹ کریں گے ان کے پورے حالات کیا ہے اور ان کی بیماری کیا ہے اور اس کو کتنے اخراجات ہوتے اور ہمارے سے کیا ہو سکتا ہم کیا کر سکتے اس کے اندر بتائے دو ٹھیک ہے ساجد بھائی میں انشاءاللہ کل جو ہنا آپ کے جکتیال میں آؤں گا آ کر سیدھا ہم لوگ جو ہنا سیدھا گاؤں کر جا کر جو ہنا ان سے بات کریں گے تو الحمدللہ ہمارے بلاہوں پر جو ہنا آخیل صاحب جو ہنا ہمارے بیج موجود ہے تو میں زیادہ زیادہ یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ حالات تو بس سے بطرین ہے ایسے ایک ماحول میں ایمان خبول کرنے کے بہوجود سترہ سال کے بہوجود بھی بھائی عبداللہ جو ابھی بھی جو ہے نا ایمان پر خائم ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لئے فیلغت ہم ماں کے پیٹ سے مسلمان ہو کر پیدا ہوئے ہیں بن کر پیدا ہوئے ہیں اس کے بہوجود بھی بہت سارے ڈھیر سارے وجوہات بہت سارے پریشانیاں ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو ایک نا مسلم خص جو ایمان لاکر ابھی بھی جو ہنا ایمان پر خائم ہے تو ان کے لئے ان کے خاندان کے لئے بہت بڑی بات ہے تو میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ان کے ذریعہ جیسے عبداللہ بھائی ایمان لائے ہیں ان کے ذریعے ان کے خاندان ان کے بیٹے بیٹیاں اور ان کے جتنے بھی خاندان ہیں ان تک یہ پورے ایمان کی دعوات اسلام کی دعوات پہنچے اور اگر یہ اسلام کی دعوات ان تک پہنچنا ہے تو آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے جیسا ابھی ان کا کوئی ٹینہ دے دیئے کوئی جو ہے نا ایٹ دے دیئے کوئی گھر بنا کے دی دیئے اور ہمارے ایک سو وائس شیئر بن کروٹلا جو ہنا ایک بور دال دیئے تو آئی سی ابھی باؤنڈری نہیں ہے یہ تھوڑا پہاڑ کے خریب خریب ہے یہ پہاڑ کیا ہے یہ پہاڑ کے خریب ہے تو جنگل کے جیسا ہے تو اس کو ایک باؤنڈری کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے ایک بیٹے کو بھی جو ہے نا ایمان میں لانے کی ضرورت ہے تو ہم جب ان کو ہلپ کریں گے ان کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ انہوں جو ہے نا ان کے بیٹے کو ان کے گھر والوں کو جو ہے نا ایمان میں لا سکتے تو میری اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو مدد کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہمارے شفی صاحب جو ہے نا جگتیال ڈشٹک پاپلر فنڈ آف انڈیا پریزیڈنٹ انہوں بھی ایک سروے کے لیے یہاں پر آئے ہیں کہ سروے کرنے کے بعد ان سے ہم سے ہماری پاپلر فنڈ آف انڈیا کی تنظیم کے جانب سے ان سے کیا مدد ان کو کیا مدد کر سکتے وہ بھی ایک سروے کے لیے ہمارے سلیم بھئے اور شفی بھئے آئے ہیں تو ہم ایک سروے کریں گے سروے کریں گے انیلائز کر کے اس کو جو ہے نا ہم کیا مدد کر سکتے ہم بھی ہمارے طرف سے مدد کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے تو میں اخیل بھی سے پھر ایک مرتبہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا آپ کی کمائم میں آپ کی صحیحت میں برکت دے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر پرابلم کو دور کریں کیونکہ ہر ایک پرابلم کو ہر ایک ایشو میں آپ جو ہے نا بہت سارے ایشو کو اٹھاتے ہیں بہت ہمت سے اٹھاتے ہیں تو ہم ٹی آر ایز اخیل صاحب کے جو ہے نا فالور ہے اور ان کے جو انہوں کام کر رہے ہیں ان کو ہم ہمارے طرف سے جو ہے نا ہمیشہ تاؤن رہیں گا اور ان کے لئے دعائیں رہیں گے تو اور ایک مرتبہ آخر صاحب کا شکریہ جزاک اللہ خیر ہمارے سجو بھائی کا بڑکپن ہے یہ میرا ایسا کچھ بھی نہیں ہے حتی الامکان کوشش جو ہے ہماری یہی رہتی سجو بھائی کہ ہم جو ہے مطلب اب ادھر بتائیے کتوں کو بتائیے یہ کتا بھی جو ہے نا اپنی ذات کے لئے جیتا میرے بھائی جو زندگی ادھر لائی ہے جو زندگی دوسروں کے کام آئی وہ زندگی کا اصل مقصد ہے وہ کامیابی ہے سنینا یہ چائن ہے یہ سجو بھائی ایک دوسرے کے کام آنا آپ تھوڑا اندازہ لگاؤ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کرے کچھ بھی نہیں تھا کسی کے پاس بھی خالی ہاتھ گئے تھے تو خربان جاؤں میں مدینہ کے صحابہ پر جن کے پاس مطلب مثال کی طور پر فل جہدہ دے وہ آدھی جہدہ دے دیے صحابہ کو جن کے پاس چار بیویاں ہیں بتا کر بولے کہ کون سی پتہ میں بولو آپ ان کو طلاق دے کے پھر عدد کے دن کے بعد ان کے نکے میں دیے کسی کے پاس دو گھر ہے تو ایک گھر دے دیے اتنی بڑی خربانیاں دینے کے بعد آج آپ کا نام ساجید میرا نام مخیل شفی بھائی عبداللہ بھائی سلیم بھائی اکرام صاحب افروض صاحب یہ نام آنے کے پیچھے بہت بڑی خربانیاں ہیں میرے بھائی ہم ایسی مسلمان نہیں پیدا ہوئے آج اللہ کا فضل و کرم ہم کو اپنے آپ پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو ہے ہمیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امت میں پیدا فرمایا مسلمان بنایا کہے نبی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے دعا کرے کہتے اہلا وقت کا نبی نہ بنائی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنائی ہو لیکن بغیر دعا کے ہم پیدا ہوئے ہماری بہت بڑی اہمیت ہے اللہ کے پاس لیکن ہم ہماری اہمیت کو کھو دیئے تو میرے بھائی اللہ کے واسطے ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں ویڈیو کو شیئر کرنا بھی سواب ہے اس میں میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے کوئی میری پاپلاریٹی کی مقجوے ضرورت نہیں ہے میرا مقصد صرف اور صرف میرے بھائی عبداللہ کی مدد ہے پچیانو کلومیٹر دور سے آیا تو میں کوئی فنکشن میں نہیں آیا سجو بھائی کی ایک بات پر میں لبا ایک بولا بسم اللہ بول کے ہم لوگ نکل گئے اور الحمدللہ جو ہے جگتیال سے پھر افروز بھائی کی کار میں آگے وہاں سے اللہ افروز بھائی کو بھی جزائے خیر دے اکرام بھائی کو بھی جزائے خیر دے سجو بھائی شفی بھائی سلیم بھائی ان سب کو اللہ جزائے خیر دے اور ہمارے عبداللہ بھائی کی مدد کے لیے ضرورت نہیں ہے آپ کے لاکھوں کے روپیہ ہزاروں کا روپیہ اگر ایک دیکھنے والا بھائی یہ جو نمبر دیا گیا ان سے فون پر بات کر لے پانس سو ہزار دو سو کتنے کی بھی مدد کرے تو جو ہے نا انشاءاللہ ان تک پہنچ جائیں گے ڈائریکٹ پیسے اور میں جو ہے چندہ مافیا جو ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی میں جو غریب غربہ کی مدد کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تو اللہ کے واسطے جو ہے نا اس کے اوپر ریپورٹ مت مارو میرا کوئی نمبر نہیں دیا وہاں پر میرا کوئی جو ہے اکونٹ نمبر نہیں دیا وہاں پر ایک صاحب جو ہے کریمنگر میں کیانسر ہو گیا ہمارے مناج محمدی بھائی جو ہے مجھے وہ ویڈیو بھیجے وہ ویڈیو پوشٹ کر کے اس پہ گوگل پہ ان کا بینکہ اکونٹ نمبر دیا میرا نام نہیں ہے اس میں موبائل نمبر نہیں ہے دو منٹ کے اندر ریپورٹ مار کے ایڈی کو بند کر دیئے تو بولو آپ میں کیا کر سکتا ہوں بولو تو اللہ کے باستے ریپورٹ مت مارو اگر آپ جو ہے نا کلمہ گو بھائی ہیں اگر دوسرے ہیں تو میرے کو دخل نہیں ہیں لیکن جو نا چندہ کا دھندہ کرنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ کیا کرتے کہ اللہ کو جواب دینا ہے آپ کو میرا جو چندہ کا دھندہ نہیں ہے میرا میں رستے میں آ رہا تھا میرے ایک دوست کریمنگر کے بولے کہ اخیل بھئی ہزار روپے دے دو میں آپ کو دے دوں گا تو میں میری طرف سے بھی ہزار روپے کی ان کے دوست رزوان صاحب بھی مدد کرے تو میرا بولنے کا مطلب خطرہ خطرہ سمندر ہے بھائی جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کرو کچھ بولنا ہے دیکھنے والے بھائیوں کو موبائل نمبر جو دیا گیا نا وہ عبداللہ بھائی کا ہے ان کے پاس گوگل پہ نہیں ہے نہیں جو بھائی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ تو آپ کو جو ہے نمبر دیا گیا ان سے فون پر بات کر کے ان سے واتس اپ نمبر لے لیں یہ اسی پہ واتس اپ بھی ہے نا واتس اپ نہیں ہے اس پہ تو واتس اپ نمبر یہ اپنے بیٹے کا دیں گے یا کسی کا دیں گے پتہ نہیں تو یہ جو ہے آپ کو اکونڈ نمبر دیں گے وہ اکونڈ میں آپ گوگل پہ سے بھی ٹرانسفر کر سکتے پیسے کل گوگل پہ بنایتے ہیں چلو ٹھیک ہے کل گوگل پہ بنا کے جتنے بھی فون آپ کو آئیں گے نا ان کو اپنا گوگل پہ نمبر دے دو سو دو سو پانسو ہزار جو ہے نا اللہ پاک جو ہے نا آپ کو جزائے خیر دے دیکھنے والوں کو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لاسٹ کچھ بولنا ہے تو بولو لاسٹ میں کیا بولنا صاحب گریب حدمی ہے پھر بھی جان میں جائے دو بار مرنے والا تم لوگ میاں بی بھی مرتوں بلکہ سنچتا مگر بچے مرتوں بلکہ سنچے گر والے ہمارا بی بھی نماز پڑھتا اچھا میں ایک بات بتانا بھول گیا راستے میں گفتگو میں یہ دوسرے مکان پر قرائے سے تھے ان کی بیوی گھر میں نماز پڑھ رہی تھی تو وہ غیر مسلم کا گھر تھا اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت سے نوازے ہماری دعا ہے تو ان کا عمل پسند نہیں آیا اس کے بعد انہوں نے روم کو باہر سے لاک کر دیا اور لوگوں کو جمع کیا پھر اس کے بعد ان کا سامان شاید باہر نکال کر ڈال دیئے پھر یہاں سے کہاں گے آپ نماز پڑھ کے آیا یہاں سے آپ جب آپ کی بیوی نماز پڑھ رہی تھی وہ گھر والی لاک دال دی اس کے بعد کہاں گے آپ پھر سرپانچے وہ لوگوں گاموارے پورا تعلہ تھوڑ دیا سرپانچے ابھی ابھی آتا سرپانچے محلوب تعلہ تھوڑ دیا پولیس والا آیا وہ لوگوں پکڑ کے لے گیا تمہارا کراہی سے مطلب ہے تمہارا کو وہ کچھ بھی کرنا تو تمہارا کراہ سے مطلب ہے چلو ابراہیم پٹنم کی پولیس کا بہت بہت شکریہ اور سرپانچ ساپ کا کہہ نام ہے راجنہ راجنہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کونسی پارٹی کے ہو راجنہ راجنہ ٹی آرےس کا میں بھی ہو راجنہ بھی ٹی آرےس کے ہیں تو راجنہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے عبداللہ بھائی کو سپورٹ کریں پولیس والاں کا بھی شکریہ اور گاؤں والوں سے بھی میری گزاری چھے کہ جو ہے مذہب نہیں سکاتا آپس میں بہر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہندوستان ہمارا میرے بھائی مذہب کا مت دیکھو انسانیت کو دیکھو سمجھنے نا میرے بھائی میں کئے ایسے غیر مسلمز کے بھی بھائیوں کی پریشانیوں میں جاتا ہوں سعودی عرب میں بھی ایک مرتبہ جو ہے نا دلی کے ثبوت گپتا میرے بھائی ایک کمپنی میں پریشان تھے وہ جو ہے پانسو کلومیٹر دور سے میرا ویڈیو دیکھ کے آئے تو یقین مانو بیٹ تو ایک ہی رہتی نا ایک روم میں دو بیڑاں تو نہیں رہتے نا تو میں میری بیٹ پر سولاکیا میں نیچے سویا گدے پہ تو ثبوت گپتا جو ہے نا نہیں بھائی اخیل بھائی آپ بیٹ پر سو میں بھائی آپ میرے مہمانے آپ میرے بھائی ہے تو بہت متاثر ہوا بیچارہ تو بولنے کا مطلب کیا ہے ہم جتنا ہو سکے سامنے والوں سے اخلاق سے پیش آنا اخلاق کی بنیاد پر جو ہے نا اسلام آپ تک اور ہم تک پہنچا نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک تہائی حصہ دنیا کا ان کی حکومت تھی اگر تلوار پر جو ہے نا اسلام قبل کراتے تو پورے مسلمان رہتے تھے اخلاق کی بنیاد پر اسلام پھیلا یہ غلط افعائیں ہیں شرپسندوں کی کہ جو ہے نا تلوار کی زور پر اسلام پھیلا اسی بات نہیں ہے آپ کو کوئی زبردستی کرے اسلام قبل کرو بلکہ آپ اپنی مرضی سے کرے آپ کو اسلام اچھا لگا تو آپ سے گزارش ہے آپ باقی کے بچوں کو بھی شیوہ کمار جو آپ کے بیٹے ہیں ان سے بھی دین کی بات رکھیں زبردستی نہ کریں حق سامنے رکھیں کیونکہ نوہ علیہ السلام ساڑھے نو سو سال دین کی تبلیغ کرے لیکن ان کے بیٹے کو اسلام نصیب نہیں ہوا یہ تو واقعہ سب جانتے ہیں تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو بھی جو ہے نا اسلام نصیب نہیں ہوا دین کی دولت نصیب نہیں ہوا یہ جو ہے بولنا ہمارا کام ہے ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے میرے بھائی ہم جتنا ہو سکے ہمارے اسلام کو اچھی طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرنا بہت دیر ہو گئی معافی چاہتا ہوں جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں عبداللہ بھائی جزاک اللہ خیر آپ ہمارے کو وقت دیئے ہم آپ سے آکے ملے شکریہ بھائی تو آپ کو تعاون کرنے والے بھائیوں کا بھی جو ہے نا بہت بہت شکریہ شکریہ جو بھی ہے رحم بھائی کے بیٹے ہو رزوان بھائی ہو ہمارے سجیو بھائی ہو کریمہ ار کے ساتھی نام نے بتانا بولے میرے خاص دوست ہیں اللہ ان کو جزاک خیر دیں خالی نارمل فون پر بات ہو رہی تو انہوں نے بولے کہ نئے اخیل بھائی آپ اپنی طرف میں آپ کے پاس ہے تو ہزار روپے دے دو میں آپ کو دے دوں گا تو نام بھی بتانے کے لیے جو نا منا کریں صاحب خیر ہیں اچھا فون آیا شاید کس کا فون ہے بات کرو بات کرو بات کرو لائکم سلام رحمت اللہ برکتہ کون ہے بات کرو لائکم دیکھ کے فون کرے شاید ہاں صاحب بولیے صاحب اچھا تو ماشاءاللہ فون سانا شروع ہوگے اللہ جزائے خیر دے فون کرنے والوں کو فون خالی مدد کی نیت سے کرنا بھی سواب ہے میرے بھائی میرے گھر کوئی صاحب یہ صاحب سنے تو جزاک اللہ خیر جو بھی بھائی کون ہے کیا نام ہے بھائی کا ہو پوچھو نام پوچھو نام پوچھو کون ہے ایک بات کرو صاحب ایک صاحب سے ایک منٹ ہلو اسلام علیکم صاحب کون میرے صاحب اچھا آبیس صاحب کہاں سے صاحب ممبئی سے اچھا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ چلیے جزاک اللہ خیر تو آپ ہمارا لائف دیکھ رہے تھے عابد بھائی چلیے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اللہ پاک آپ کی جائز تمانوں کو پوری فرمائے تو آپ ان سے مطلب کل فون کر لے کے ان کا گوگل پہ نمبر لے لیجئے آپ سے جتنی مدد ہو سکے آپ کریے تو انشاءاللہ جو ہے اللہ اس کا عجر عظیم آپ کے اولاد کے سامنے دیں گا کیونکہ بھائی جو ہے اسلام میں داخل ہوئے تو یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے اللہ پاک جو ہے فیس بک بنانے والے کو بھی ایمان کی دولت سے نوازے کیونکہ شوشل میڈیا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے صحیح طریقہ ہے مدد کرنے کا کیونکہ آپ میں فیس بک پہ لائف ہو آپ جو ہے نا فون کرے چلو آپ سے بھی بات ہو گئی اس بہانے سے تو شاید آپ میرے مطلب فرنڈ لسٹ میں ہیں یا فالورس میں ہیں چلیے جزاک اللہ خیر صاحب بہت بہت شکریہ تو عابد بھائی انشاءاللہ آپ کل ان سے بات کر لے کے گوگل پہ نمبر لے لیجئے آدل اچھا ماضی رہت چاروں صاحب یہ تھوڑا ان کا بلکل چھوٹا فون ہے اس میں جو ہنا صحیح سنائی نہیں دیرا آدل بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی آپ ممبئی سے فون کرے بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھیوں کو بھی ہماری طرف سے سلام بولنا میں تیلنگانہ کریم نگر سے ایک پچیونو کلومیٹر دور ایک ستک کا پلی ایک دہات ہے آپ دیکھئے ہمارے آدل بھائی دیکھ رہے ہیں تھوڑا بتا دیجئے پہاڑوں کے درمیان آپ دیکھیں آدل بھائی بلکل جو ہنا ویرانے میں بھائی جو ہنا زندگی کو گزار رہے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ ادھر بھی بتائیے ہمارے آفراز بھائی ادھر ادھر تھوڑا ان کے باتروم سی بتائیے ادھر سے آکے کوئی مشکل نہیں دیکھا جائیے کوئی مشکل نہیں آجائیے رہنے دیجئے دیکھو بھائی باتروم کے بھی کیا حال ہے ان کو صحیح طریقے سے دورس وغیرہ بھی نہیں ہے تو آپ لوگوں کے تعاون سے اپنا باتروم وغیرہ صحیح کر لیں گے کمپونڈ بنا لیں گے اپنی بیمار بیوی کا علاج بھی کرا لیں گے تو بہت بہت شکریہ آدل بھائی ٹھیک ہے آدل بھائی میں بات کرتا رہوں گا آدل بھائی یہی نمبر پہ کریے نہیں یہ میرا نمبر نہیں ہے یہ عبداللہ بھائی کا نمبر ہے اچھا بیوی جو ہے نا گوگل پہ نمبر دے تھے کل انشاءاللہ نہیں نہیں اکونڈ نمبر دایا تو میری ایڈی اڈی اڑا دے رہے مسئلہ وہ ہے اس لئے میں مجبوری کو اکونڈ نمبر نہیں دیا کیونکہ ان سے بات کر لیں گے انہوں دے لے سکتے شکریہ آدل بھائی پھر میں لائف ختم کرنے کے بعد بات میں بات کریں گے اللہ حافظ تو جزاک اللہ خیر کوئی بات کرنا ہے بھائی چلیے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر میں پھر سے ہمارے جناب سجیو بھائی ساٹھ ہزار روپے کا خرچہ ہے تو انشاءاللہ میں ایک امید اللہ کی ذات سے میرے لائف سے مکمل تعاون ہو جائیں گا اور امید کرتا ہوں امید اللہ خان صاحب کے پرجا دربار کے ذریعے سے بھی اور ایک چھوٹا ویڈیو آنے والا ہے اس کے ذریعے سے بھی بھائی کا اچھا خاصا تعاون ہو جائے گا یہ اپنی بیوی کے علاج کے ساتھ اپنا کمپونڈ وغیرہ بھی اٹھا لیں گے انشاءاللہ اور اپنے خاندان کے ساتھ ایک اچھی خوشحال زندگی جائیں گے نمازیں پابندی سے پڑھو اور ہمارے حق میں بھی دعا کرو میرے بھائی تو سجیو بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ سلیم بھائی ہمارے اکرام حسین صاحب میرے عزیز دوست اور شفی بھائی اور جو ہمارے کیمرمن ہیں افروز صاحب ماشاءاللہ بہت کافی دنوں کے بعد افروز بھائی سے ملاقات ہوئی تھی لاشٹ ٹائم سعودی عرب میں ملاقات ہوئی تھی راجہ سنگھ بار بار سنٹر میں آرہا بھائی راجہ سنگھ سے وائر کو ہٹا دو اس کا نام راجہ سنگھ رکھو آپ میری گزارش ہے ٹھیک ہے راجہ سنگھ بری بات کیا ہے راجہ سنگھ ہٹو آپ اللہ حافظ دعاوں کے درخواست جتنا ہوں سے کہ اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں ایک منہ شکریہ بھائی